بسم اللہ الرحمن الرحیم ہماری کائنات کتنی پرانی ہے ہم کیسے دعویٰ کرتے ہیں کہ کائنات تیرہ اشارہ آٹھ عرب سال پرانی ہے کائنات کی عمر کیسے نہ بھی گئی چلی اس کا آغاز ہم ایک پہلی سے کرتے ہیں فرض کیجئے اگر آپ کے سامنے کوئی بچہ کھڑا ہو اور آپ سے اس کے عمر کے مطالق اندازہ لگانے کو کہا جائے تو آپ کیا کریں گے یقیناً دوسرے بچوں سے اس کا موازنہ کر کے جواب دیں گے لیکن کائنات کے معاملے میں ہم ایسا نہیں کر سکتے کیونکہ اب تک ہمیں اپنی کائنات کے علاوہ کوئی اور کائنات دکھائی ہی نہیں تھی لہٰذا کائنات کی عمر کھوجنا ایک ایسی پہلی تھی جس نے مہاری نے فلکیات کو ایک عرصے تک الجھائے رکھا اس کے لئے کچھ طریقہ کار کا اندخاب کیا گیا ایک طریقہ کار تو یہ تھا کہ کائنات کے پھیلاؤ کی رفتار نوٹ کی جائے جو کہ ستر کلومیٹر فی سیکنڈ ہے اور پھر وط کو ریورس کر کے نوٹ کیا جائے کہ کائنات کو واپس ایک نکتے میں بند ہونے کے لئے کتنا عرصہ لگا ہوگا اس طریقہ کار کے ذریعے ہمیں نو عرب سال جواب ملا لیکن یہاں دو مسائل آ رہے تھے ایک تو یہ کہ کائنات کے پھیلاؤ کی رفتار وقت کے ساتھ بڑھتی چلی جا رہی ہے یعنی ماضی میں یقیناً کائنات کے پھیلاؤ کی رفتار کم رہی ہوگی دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ ہمیں اپنی کائنات کا سائز اب تک معلوم نہیں ہو سکا جس کی وجہ سے ہمیں اندازہ ہوا کہ یہ نو عرب سال والا جواب درست نہیں ہو سکتا لہٰذا اس طرح کے ایکار کو ترک کر دیا گیا جس کے بعد سائنس دانوں نے اپنی تحقیق کا روح کائنات میں قدیم ترنی ستارے اور کہہ کشائیں کھوجنے کی جانب کر دیا ان تحقیقات کے ذریعے ہمیں اندازہ ہونا شروع ہوا کہ کائنات میں قدیم ترنی ستارے کہہ کشائیں تیرہ عرب سال پرانی ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات میں ستارے تیرہ عرب سال پہلے وجود میں آنا شروع ہوئے لیکن یہ جواب حتمی نہیں تھا کیونکہ اس میں یہ احتمال بیرحال موجود تھا کہ زیادہ جدید تیلیسکوپس کی مدد سے ہو سکتا ہے کہ مزید پرانے ستارے ہم کھوج نکالیں سن دوہزار ایک میں ناسا نے ڈبلیو ایم اے پی نامی ایک خلائی مشن خلائی میں بھیجا جس نے کائنات کا نقشہ تیار کیا اور کائنات کے مطالق ایسے حیرت انگیز انکشافات کی جنہوں نے سائنسدانوں کو ورطہ حیرت میں ڈبو دیا اسی مشن سے ملنے والے ڈیٹا کی مدد سے ہمیں اندازہ ہوا کہ ہماری کائنات تیرہ اشاریہ سات سات عرب سال پرانی ہے مگر دوہزار تیرہ میں یوروین اسپیس ایجنسی کے پلانک نامی خلائی جہاز نے بگ بینگ واقعے کے چار لاکھ سال بعد پیدا ہونے والی روشنی کو حساس آلات کی مدد سے دیکھ کر ان کا نقشہ بنایا اور کائنات کا درجہ حرارت نوٹ کیا ہمیں معلوم ہے کہ کائنات جس وقت مارے سے وجود میں آئی تو اس دوران اس کا درجہ حرارت خربو ڈگری سنٹیگریٹ تھا لیکن پھر بگ بینگ کے چار لاکھ سال بعد کائنات پھیل کر اس حد تک تھنڈی ہو گئی تھی کہ سب ایٹامک پارٹیکلز کو مل کر ہائیڈروجن کے بادل بنانے کا موقع ملا بگ بینگ کے چار لاکھ سال بعد ہائیڈروجن کے بادل بنے کائنات شفاف ہوئی اور یوں کائنات میں روشنی کو پھیلنے کا موقع ملا ہمیں تجربات کے ذریعے معلوم ہو چکا ہے کہ ہائیڈروجن کے ایٹم تین ہزار ڈگری سنٹیگریٹ سے زیادہ درجہ حرارت پر سٹیبل نہیں رہتے یعنی بگ بینگ کے چار لاکھ سال بعد ہماری کائنات کا درجہ حرارت تین ہزار ڈگری سنٹیگریٹ تک گر چکا تھا پلانگ خلائی جہاز نے کائنات میں پھیلی کاسمک مایکرو ویو بیکراؤنڈ ریڈیشن کے ذریعے معلوم کیا کہ کائنات کا درجہ حرارت اس وقت منفی دو سو ستر ڈگری سنٹیگریٹ ہے ہم فیزکس اور ریاضی کی مساباتوں کے ذریعے بہ آسانی معلوم کر سکتے ہیں کہ کائنات کو تین ہزار ڈگری سنٹیگریٹ سے منفی دو سو ستر ڈگری سنٹیگریٹ تک پہنچنے میں کتنا عرصہ لگا ہوگا یہ تیرہ اشاریہ آٹھ دو عرب سال بنتے ہیں یہی وجہ ہے کہ مہارین فلکیات اب کافی پور اعتماد ہیں کہ ہم کائنات کی ٹھیک ٹھیک عمر معلوم کر چکے ہیں اس میں اگر کہیں غلطی ہوگی بھی تو وہ دس کروڑ سال تک کی ہو سکتی ہے یعنی ہو سکتا ہے کہ کائنات تیرہ اشاریہ نو عرب سال کی ہو یا ہو سکتا ہے کہ کائنات تیرہ اشاریہ سات عرب سال کی ہو اس کے علاوہ دیگر مشاہدات بھی اس کی تصدیق کرتے ہیں جیسا کہ ہم جب حبل ٹیلیسکوپ کے ذریعے تیرہ عرب نوری سال دور جھانکتے ہیں تو ہمیں نئی نئی کہہ کشائیں بنی ہوئی دکھائی دیتی ہیں جس کا مطلب ہے کہ تیرہ عرب سال قبل کائنات بلکل نہیں تھی اس کے علاوہ تیرہ اشاریہ آٹھ عرب سال سے زیادہ پورانی اب تک ہمیں کوئی کہہ کشا نہیں پائی ملی لہٰذا تجربات اور تحقیقات کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں کہ کائنات تیرہ اشاریہ آٹھ عرب سال پورانی ہے میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آ جائے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا اور آنے والی نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے مجھے دیجئے اجازت زندگی رہی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا تب تک کے لیے خدا حافظ اللہ پاک آپ سب کا حافظوں نکہبان ہستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے مجھے دیجئے